تھوڑے عرصے پہلے کی بات ہے ہر شخص اپنی تصویر بنا رہا تھا اور اس کو فیس ایپ پہ ڈال رہا تھا وہ فیس ایپ اس کو بوڑھا کر کے دکھاتی تھی اور اس کو اگزیکلی پتہ چل جاتا تھا کہ وہ کس طرح کا دکھے گا چاہے وہ نام بھی دکھے مطلب اگر سب کچھ ٹھیک رہتا ہے تو وہ اس طرح سے بوڑھا ہوگا اس کی اس طرح سے داڑھی ہوگی وہ داڑھی رکھنا بھی چاہے گا یا نہیں چاہے گا تو it's all about artificial intelligence اس فیس ایپ کے اند اندر بہت ساری artificial intelligence استعمال کی گئی تھی اب artificial intelligence کو اگر یہ کہا جائے کہ دنیا کے یہ سارے لوگوں کی شکل ہے اس طرح کی شکل بناو جو دنیا میں کبھی نہ آئی ہو تو definitely اس نے 2018 میں create کر کے اس طرح کا بندہ دکھایا ہے جو پوری دنیا کے ڈیٹے پر تھا ہی نہیں کسی بھی کمپیوٹر کے اندر وہ نہیں تھا اب میبی وہ کسی اور دنیا میں رہتا ہو یا اس نے کہا کہ ممکنہ اس دنیا سے وہ ہو ہی نہیں سکتا تو artificial intelligence اس کے اندر بہت زیادہ involved تھی اب جہاں تک بات ہے فیس ایپ کی تو فیس ایپ کو بہت زیادہ استعمال کیا گیا بہت زیادہ شیئر کیا گیا تو اس کا فائدہ کس کو ہوا ہوگا کس کو ہو سکتا ہے تو سب سے پہلے جو insurance company آتی ہیں وہ اس چیز کو ضرور confirm کرتی ہیں کہ سامنے والا بندہ جس کی ہم insurance کرنا چاہ رہے ہیں یہ کب مرے گا اگر جلدی مر گیا تو ہمیں نقصان ہے اگر دیر سے مرا تو پھر تو یہ دیتا رہے گا پیسے اور اس کے بعد اس کے پیسے کی value کو devalue کر کے inflation کر کے وہ سب کچھ جو ہے وہ economics کر وہ سب کچھ لگا کے فارمولہ ہم اس کو پیسے واپس کر دیں گے لیکن اگر یہ جلدی مر جاتا ہے تو پھر کیا ہوگی یہ exception ہوگی یہ نقصان ہوگا company کا تو اسی لیے کسی بوڑھے آدمی کی insurance وہ نہیں کر رہے ہوتے اگر ان سے کسی نوجوان کی یا کسی بچے کی insurance کا کہیں تو وہ definitely ان کا سب سے بڑا ماتو ہوتا ہے کہ وہ بھیجیں ہی اپنے اس جو customer کے پاس ہیں جو نوجوان ہے جو 18 سے 28 کے درمیان ہے most favorite ہوتا ہے ان کا اور کیونکہ وہ اس کو تعلیم کا بھی کہتے ہیں پاکستان میں تو ویسے نہیں یہ European countries میں اس کا ڈیٹا اس لئے استعمال بھی کیا گیا کہ پوری facebook کے اوپر جو 17 سے 18 سال کی عمر کے لوگ ہیں وہ 30 سال تک کی عمر تک جاتے ہیں اکثر نے تو بلاگ کر رکھا ہوتا ہے اپنے ماں باپ کو اپنے چاہ سے وہ ماموں اور سب کو بلاگ کر رکھا ہوتا ہے اب ان کو فیس ایپ کے انڈر لے کے آیا جائے ایک تو ڈیٹا ان کا پہنچ جائے گا definitely جب آپ فیس ایپ پر connect کرتے تھے اس کو facebook کی ID کے ساتھ تو وہ کہتا تھا کہ یہ آپ کا ڈیٹا بھی استعمال کر سکتی ہے اور ہم کچھ نہیں پڑتے دستی agreed ڈب آیا اور اس کے بعد جو ہے وہ ہماری شکل جو ہے اس کے اوپر artificial intelligence لگا کے ہمیں بتا دیتا تھا اب اس کے بعد ہوتا کیا تھا وہ آپ کو جب تصویر سینڈ کرتا ہے اس کے بعد آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ ان کے بائیو ڈیٹا کے اندر آپ کی تصویر جو ہے وہ سیو ہو جاتی ہے وہ ابھی بھی سیو ہے اور اگر کوئی insurance company چاہے کہ آپ بڑھاپے میں کس طرح کے دکھیں گے آپ 10 سالوں کے بعد 20 سالوں کے بعد کس طرح کے دکھیں گے تو وہ وہاں سے دیکھ سکتی ہے وہاں سے اس کو آپ کا ڈیٹا مل جائے گا اگر تو وہ آپ کی ID on true مطلب آپ کی ID پر آپ ہی موجود تھے تو یہ facebook کرتی ہے insurance والی companyوں کو insurance بیچنے میں آسانی ہوتی ہے اس کو پتہ ہے اگر یہ 30 سال بعد بھی نہیں بدلتا same on same ہی رہتا ہے تو یا اس کی صحت جو ہے Detroit نہیں ہوتی وہ تباہ نہیں ہوتی اتنی زیادہ تو اس کو insurance جو ہے وہ سستی بیچو لیکن اگر کوئی جلدی بڑھا لگ رہا ہے بس اس کے 6 ماہ باقی لگ رہے ہیں اس کو سب سے مہنگی insurance بیچو کیونکہ وہ اپنا companyیں نقصان نہیں کرنا جاتی ہیں تو اس طرح کے سروے جو ہیں وہ ہوتے رہتے ہیں data mining دنیا کے اندر سب سے بڑا business ہے data collect کیا جاتا ہے اور اس کے بعد data بیچا جاتا ہے آپ نے کبھی یہ دیکھا ہے آپ کبھی بیٹھے ہیں ایسے ہی دراز کا میسیج آ گیا ہے آپ نے number دراز کو دیا بھی نہیں کبھی کچھ منگوایا بھی نہیں آپ نے فیورر سے کچھ خریدا آپ نے ایڈن راپ سے آپ نے ایکویٹر سے آپ نے کہیں سے بھی کچھ خریدا اس نے آپ کا number لکھ لیا کہ sir ہم میسیج نہیں کریں گے میکڈنال والے بھی کہتے ہیں sir ہم میسیج نہیں کریں گے آپ ہم اپنا data دے دیں یہ کروڑوں billion dollars کا data ہوتا ہے جو ادھر سے ادھر transfer کیا جاتا ہے اور ہر company اس کو استعمال کرتی ہے tuition کے ایسے ہم ایسی جا رہے ہوتے ہیں تو it's all about data and your personality identity آپ کی ساری identity آپ کی ID سے پتا چل سکتی ہے آپ کیا share کرتے ہیں آپ کیا پسند کرتے ہیں آپ کونسی ویڈیوز دیکھتے ہیں کونسی ویڈیوز پہ آپ کتنی دیر رکے رہے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کو skip کر دیا اس کے بعد آپ آگے چلے گئے ہیں تو most favorite آپ کی جو history ہوتی ہے وہ آپ ہی ہوتے ہیں it's all about the artificial intelligence thank you so much